ایک انگریز وہاں مسلمان اس نے پڑا کلمہ اسلام پہ کیر سرچ اس نے کہا یاد دین بڑا پیار ہے اسلام بڑا پیار ہے مسلمان ہو گیا کسی کے کہنے سے مسلمان ہو گیا کسی کے آپ سمجھ گئے ہیں کسی کے کہنے سے مسلمان ہو گیا جب مسلمان ہوا اس نے قرآن پڑا جب قرآن پڑا نا تو ذکر آ گیا حضرت سلیمان کا ان کا یاد حضرت سلیمان نے اسلام کا ایک ولی تھا جس کا نام عاصف بن برکیا بھئی توجہ کریں گے بڑا مرضہ آئے گا اس بات پہ وقت مکمل ہو رہا ہے بات بڑی اللہ توجہ کہاں سے قدر حضرت سنگ دنہ داتا لیے ازبیری رحمت اللہ علیہ کا مقام بیان کرنے لگا ہوں اس نے کہا قرآن مجید میں حضرت سلیمان کا ذکر ہے سلیمان کے ایک ولی تھے جس کا نام عاصف بن برکیا انہوں نے حضرت سلیمان کے حکم پہ آنکھ جبکنے سے پہلے وہ بلکیس کا تخت لاکھے حضرت سلیمان کے سامنے رکھ دیا وہ لوگوں بتاؤ وہ کونسی طاقت تھی وہ ہزاروں میلوں کے فاصلے سے تخت لاکھے سامنے رکھ دے وہ طاقتی ولیوں کی طاقت تھی اللہ کے ولیوں کی طاقت کونسی طاقت تھی اب جواب کون دے جن سے پوچھا وہ ولیوں کو ماننے والے نہیں تھے تھیگے نا کونسی طاقت تھی جو حضرت یاسف بن برکیا میں اللہ کے نبی حضرت سلیمان نے بھر دی کونسی طاقت آپ جھپکنے سے پہلے شہدادی بلکیس کا تخت لاکھے سامنے رکھ دیا جو اسی گز چھوڑا ہے چالیس گز چھوڑا ہے اسی گز لمبا ہے بیس گز انچائی ہے تین مہینے کا راستہ ہے سواری پہ سواروں کے آنکھ چپی تخت سامنے اب جواب نہ دیا گیا اس نے کہا اسلام پہ کرز ہے میرا مجھے کوئی بتائے کہ کونسی طاقت کونسی پاور تھی جس پاور نے شہدادی بلکیس کا تخت لاکھے سامنے رکھا تھا قابل قدر وقت گزرنے کے ساتھ وہ انگریز مسلمان ہوا قابل قدر وہ لاہور آ گیا لاہور اسے بڑی سہر کروائی گئی بڑی سہر کروائی گئی وہ گاڑی میں بیٹھا جب داتا صاحب کے میزار کی قریب سے گزرانا اس نے ایسے کر کے دیکھا اس نے کہا یہ کیا ہے جن کے ساتھ اس نے کہا جی بہت بڑا جنبی علی شرک خانہ ہے یہاں بڑے شرک ہوتے ہیں اس انگریز نے پتا کیا کہا اس نے کہا مجھ سے بڑا کوئن مشرک تھا میں تین خداوں کو مانتا تھا شرک کی تو بدبوئی بڑی ہوتی ہے مگر یہاں سے مجھے خوشبو آ رہی ہے ارے شرک کی تو بدبوئی بڑی ہوتی ہے یہاں سے مجھے خوشبو بڑی آ رہی ہے اس نے کہا روکو گاڑی گاڑی رک گئی وہ سونے کے دروازے پہ چڑھانا جب اوپر دروازے سے اوپر چڑھانا تو سامنے ایک ساتھا لباس میں خوبصورت فقیر کھڑا اس نے سلام کی جواب ملا اس فقیر اس درویش نے پوچھا ہاں بھئی تھنڈا پی ہوگئے یا گرم وہ بڑا حیران ہوں اس نے کہا یہاں میں نے کوئی تعلق نہیں کوئی واسطہ نہیں کوئی لنک نہیں ان کے ساتھ محبت کا اظہار کمال کر دیا ملنے کا انداز باکمال تھا اب مجھے پوچھتے تھنڈا پی ہوگئے کہ گرم وہ تھنڈے علاقے کے رہنے والا تھا وہ کہتا گرم وہ کہتا گرم ایسے کر کے فقیر نے ہاتھ میں ہاتھ کو بلند گیا ہوا میں تو لا کے چائے کی پیالی سامنے رکھ دی جب لا کے چائے کی پیالی سامنے رکھ دینا تو انگریز پیٹا تپاہ گیا گئی وہ بے اوشو کے گر گیا اس کے ساتھ ہی دھوڑتے گاڑی سے نکل گیا ہے خوش کر بھائی کیا ہوا بھائی کیا ہوا تو بے اوش کیوں ہو گیا اس نے کہا بابا جی کہاں تھے کہاں ہیں جو یہاں تھے انہ کا یہاں کوئی بابا جی نہیں تھے انہ کا یہ دیکھو چائے کی پیالی پڑی لی لوگوں یہ چائے کی پیالی پڑی لی ہے وہ فقیر نے پتا کیا کہا تھا جب چائے کی پیالی سامنے رکھی دیکھا تھنڈا پی ہوگئے گرم انہوں نے کہا جی گرم ایسے ہوا میں ہاں بلند گیا چائے کی پیالی سامنے رکھی فرمایا ایسے آتا ہے پلکیز کا تخت ایسے آتا ہے پلکیز کا تخت کابلے لگر کہاں بابا جی کھ در ہے کہاں کوئی بابا جی نہیں در ہے اس نے کہا یہ چائے کی جو پیالی پڑی ہے نا مجھ پہ خشی پتا کیوں تاری ہوئی ہے اور تم جاگتے جیتے لوگ اسلام پہ میرا قرص تھا کہ میں لوگوں سے پوچھتا تھا کہ لوگوں وہ کون کی تاقت ہے کونسی پاور ہے جس پاور کے ساتھ شہزادی بلکیز کا تخت آیا بابا جی نے بتا دیا یہ تاقت ہے ایسے آتا بلکیز کا تخت جیسے چائے کی پیالی آیا اس نے کہا چائے کی پیالی پتا کام چاہی ہے فرمایا تیری سرزمین کی نہیں لوگ کی سرزمین کی نہیں یہ میرے گھر لندن کی ہے یہ میرے گھر لندن کی میرے کچھن کی پیالی ہے وہ کچھن کی پیالی لندن میں پڑی ہو تو دادا علیہ وسلم کی سرزمین پر رکھ دے اور کہا تسی جاگ دیں ہمیں مر جوئے ہو جی گھلے دے نہ رو اور تسی میرا مسئلہ نہیں یاد کر چکے میں صاحب مزار دیکھو لائے تسی کہا نئے تھے شیرک ہندہ اے تو تے محبتیوں خوشبوں آنڈیاں بہنیاں اے محبتیوں خوشبوں آنڈیاں اے محبتیوں خوشبوں آنڈیاں اے کھنا ہند آتا لیا جو بھی دے مزار تھے اچھا لینے پاگل نے بے وکوف نے اور نو سو اسی سام گدر گئے لوگ لکھوں کروڑوں میں جا رہے ہیں سلام کرنے کے لئے اور ایسے نہیں جایا جاتا جب ولی میں پاور نہ نہ ہو وہ ولی ہوتا ہی نہیں بلکہ جس میں پاور نہ ہو وہ ولی ہم نہیں مانتے وہ ہوتا ہے دیکھو داتا صاحب میں پاور نہ نہ دنیاں لاکھوں میں جائے گی بابا فرید میں پاور آنا دنیا اللہ کھومے جاتی ہے خاجہ صاحب میں پاور آنا دنیا اللہ کھومے جاتی ہے ٹھیک ہے نہ گوثے آدم میں پاور آنا دنیا اللہ کھومے جاتی ہے پیر محلی میں پاور آنا دنیا اللہ کھومے جاتی ہے پیر جماعت علی میں پاور آنا دنیا اللہ کھومے جاتی ہے لوگوں تجھے کیا پتہ ہو تم تو ولی کی واقع سے واقع نہیں ہو جو ولی ہوتا ہے ولی اللہ اللہ کا ولی جو اللہ کا ولی ہو جائے اس کا مقامی اللہ تبارک وطالہ شانی اتنی بلند ہوتی ہے مقامی ہے سب بلند ہوتا ہے مگر بات یہ ہے کسی کے لڑن لگو تو پتا چلےنا اگر کسی کے لڑن لگنا نہیں تو پتا چلنا نہیں اللہ کریم قرآن مجید قرآن رشید میں ارشاد فرماتے ہیں ان کوئی نامتہ فرمایا اللہ تعالی نے ولیوں کوئی نامتہ فرمایا فرمایا اللہ کی لا قوپن علیکم ولہ ہم یادنون میں نے انہیں نہ خوف کر دیا نہ دنیا میں خوف ہے نہ قبر میں خوف ہے نہ حشم میں خوف ہے ممنیا میرے عمل نہیں چھنگے پر ویکھ لے نسبت میری ممنیا میرے عمل نہیں چھنگے پر ویکھ لے نسبت میری منگتیان سلطان بناوے میرا داتا علی حجر علی